بھارتی کرکٹ لیگ میں حصہ لینے والی آگ ٹیم کی نظر خطاب پر ہے ہر کھلاڑی کی نگاہیں جیت پر ہیں کوئی جیتنے کے ارادے سے میدان پر اترے گا تو کوئی ہارنے کے منصوبوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے گا لیکن ان سب کے بیچ کچھ ایسی لڑائیاں بھی ہوں گی جو کھلاڑیوں کے بیچ شروع ہو کر ان کے بیچ میں ایک خط ہوں گی روحی شرما اور ڈیویڈ وارنر یہ نام سیمیت اور کرکٹ میں دنیا کے سب سے دھاکڑ بلے بازوں کے ہیں دونوں ہی بھارتی کرکٹ لیگ میں اپنے اپنی ٹیم کے قپتان ہیں لیکن ایک دوسرے کی ٹیم کو ہرانے کے علاوہ دونوں کے بیچ ٹاپ تھری کی جنگ بھی ہے اس وقت روحی ٹاپ تھری بلے بازوں میں شامل اور وارنر نمبر چار پر ہیں ایسے بھی اس بار وارنر کے نشانے پر روحی کی قرصی نظر آ رہے گا 2019 وشو کپ میں پانچ شتک لگانے کے بعد سے روحی شرما لگتار شاندار فارم میں ہے آئی پیل کی ڈیفینڈنگ چامپئن ٹیم کے قپتان ہیں اور رن کے امبار لگانے میں سرطاز ہیں دوسری اور ڈیویڈ وارنر بھی اپنے بلے کی دھوم مچانے میں پیچھے نہیں ہیں لیکن دونوں کے پیچ بھارتی کرکٹ لیگ میں ٹاپ تھری کی جنگ قائم ہے روحی شرما نے اب تک کھیلے 188 میچ میں 13.82 کے سٹرائک ریٹ سے 4898 رن بنائے ہیں اس میں ایک شتک اور 36 ارد شتک شامل ہیں وہی نمبر چار پر موجود ڈیویڈ وارنر نے 126 میچ میں 142.39 کی سٹرائک ریٹ سے 4706 رن بنائے ہیں اس دوران وارنر کے بلے سے 4 شتک اور 44 ارد شتک بھی نکلے روحیت اور وارنر کے بیچ محض 192 رن کا انتر ہے اگر یہ انتر وارنر نے ختم کر دیا تو وہ روحیت کو بچھاڑ کر ٹاپ تھری میں شامل ہو جائیں گے اور روحیت پیچھے کھسک جائیں گے اب بات کرتے ہیں وارنر کے ارادوں کی جو انہوں نے سیزن 12 میں دکھائے تھے ڈیویڈ وارنر نے ٹی ٹوینٹی کی سپرہیت لیگ میں پچھلے سال زبردست بلے بازی کر کئی بار میدان مارا تھا ساتھی وہ بار میں سیزن میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز بھی منی ڈیویڈ وارنر نے 12 میچ میں 143.86 کے شاندار سٹرائک ریٹ سے 692 رن بنائے تھے اس میں ایک شتک اور آٹھ آردھ شتک بھی شامل تھے جبکہ 2019 میں خطاب جیتنے والے مومبائی انڈینز ٹیم کے کپتان روحیت شرما نے سیزن 12 میں 15 میچ کھیل کر 405 رن اپنے خاتے میں جوڑے تھے یعنی 2019 میں وارنر روحیت سے 287 رن آگے تھے آپ کو یہ بھی یاد دلا دے کہ دکھشڑ افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں گین کے ساتھ چھٹھ چھٹھٹ کے آروپ میں بین کیے جانے کے بعد ڈیویڈ وارنر نے آئی پیل سے ہی میدان میں واپسی کی تھی ڈیویڈ وارنر اگر ایک بار پھر اسی انداز میں بللے بازی کرتے ہوئے نظر آئے تو ممکن ہے کہ روحیت شرما بھارتی کرکٹ کے ٹی ٹوینٹی لیگ کے ٹاپ تین بللے بازوں کی فہرس سے باہر ہو جائے لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ روحیت اگر اپنے ہٹمین انداز میں دکھائی دیئے تو پھر وہ ٹاپ ٹو پر موجود سوریش رہنا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نمبر دو پر پہنچ جائیں گے سیدھی بات تو یہ ہے کہ یہ سیزن جب ختم ہوگا تو سب سے زیادہ رن بنانے والے کھرادیوں میں ٹاپ تھری بدلاف ضرور دکھائی دے گا آپ کو کیسا لگا ہمارا یہ ویڈیو ہمیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیں باقی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ٹی وی نائن بھارت ورش